اسلام علیکم دوستو کرکٹ ٹرینز کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی سریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے 18 اپنل سے پاکستان کی شہر راول فلٹی سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے ابھی سے نیوزیلینڈ کو دو بڑے بگ بلو لگے ہیں دو بڑے جھٹکے لگے ہیں نیوزیلینڈ کو دو بڑے پلئے رولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں ان کے ریپلیسمنٹ بھی نیوزیلینڈ کو کرکٹ بورڈ نے ایناؤنس کر دیا ہے اس بڑی سریز کو بڑا جھٹکا لگا ہے تو کیا آپ نے ڈیٹ آریا اس کے لیے بات کریں گے جبکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کب پاکستان آریا ٹریننگ کی کیا صورتحال ہے کب سے پاکستان ٹیم ایت کی چھوڑیوں کے بعد ٹریننگ کا آغاز کرنے جاری ہے اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ ساتھ ساتھ ریزوان سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اب پاکستان پہلے بابر اور شائنشاہ افریدی کا ایشو صالب ہوا اور اب شائنشاہ افریدی نہیں بلکہ بابر اور ریزوان کے بیچ کیا ایشو ہے کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہائلائٹس اتنی نہیں ہو پا رہی جو سیلیکشن کا بیٹی نے بڑا فلان بابر آزم کو بتا ہے کہ کیا ریزوان کا نمبر ہو رہے چاہ رہے ہیں اور ریزوان کے اس سے خوش ہیں یا نہیں ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر مداد ہوں تو جناب نیوزیلیک کو دو بڑے جھٹکے لگے ہیں ان کے ایک آئیکونک اور ہارے سروف کے خوابوں میں آنے والا بلے باز پن ایلن جس نے مار مار کے ہارے سروف کا برکس بنایا تھا اور کیا جنگلوں میں بالوں کو پھیکا تھا اور کیا کرائنس چرچ کے اندر جو پھینٹا لگایا تھا پاکستان کے ٹیم کو تو جناب اب پاکستان نیوزیلیک کی بیچ جو سیریز ہے جو 18 اپنیل سے شروع ہو رہی ہے اس کے لیے فن ایلن اور ساتھ ساتھ ایڈم ملنے جو دونوں ہی سیریز سے رولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں باہر ہو چکے ہیں بکوز ان کو انجری ہے فن ایلن کی بات کریں تو ان کو بیک انجری ہوئے جس کی وجہ سے ان کو نیوزیلینڈ پروکیٹ بورڈ نے ریسٹر دیا ہے نیوزیلینڈ پروکیٹ بورڈ نے پہلے ان کو سکوارڈ میں جگہ دی اب یہ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فن ایلن باہر ہو چکے ہیں اس پوری سیریز سے جبکہ ساتھ ساتھ ان کی ریپلیسپنٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ ایڈم ملنے ایک بہت تیز گیند باز ہے یہ بڑے زبردست تیز گیند باز نیوزیلینڈ کے کیا زبردست اور تیز گیند باز ہے ان کو بھی باہر ہو چکے ہیں ان کو انکل پروپلم ہے ان کو انکل انجری ہے جس کی وجہ سے جب پوری سیریز سے رولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں نیوزیلینڈ پروکیٹ بورڈ نے ان کی ریپلیسپنٹ ان دونوں کی اناؤنس کر دیا ہے ٹوم بلنڈر یہ وکرڈ کیور بیٹسپن ہے ٹوم بلنڈر یہ بڑے زبردست بیٹسپن ہے ان کو جگہ دی گئی ہے فن ایلن کی جگہ پر جبکہ ساتھ ساتھ جیک پوکس یہ ایک انکیپ کھلاری ہے ان کو ایڈم ملنے کی جگہ پر ریپلیسپنٹ کی طور پر ان کو اناؤنس کیا گیا ہے یہ انکیپ کھلاری ہیں تو خیر اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب ریزوان سب سے بڑا مدہ اور سب سے بڑی چیز وہ ہائلائٹ کرنے والی یہ ہے کہ ریزوان کا نمبر کیا ہوگا دیکھیں ایک جگہ تو کنفرم ہے کہ سائے میوب کو آپ کی اپننگ کریں گے یہ سیلیکشن کمیٹی نے بابا رازم کو میسج کروے کر دیا ہے کہ آپ نے ان کو نہ ریسٹر دینا ہے نہ ان کی جگہ آپ نے خراب کرنی ہے اور دوسری جگہ یہ ہے کہ پہلے بابا رازم ہو چکے ہیں کہ میں نمبر تین کی پوزیشن پر کھلنے کے لیے سیٹیسپائنڈ نہیں ہوں یہ بابا رازم نے میڈیا پر آوک آکے کلیر کر دیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ پخر زمان وہ جو ہیں وہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا پیچھے دھکیل دو اگر ریزوان تین پہ جاتے ہیں تو پھر عثمان خان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ ان کو نمبر پانچ پر لے کے جاؤ گے آپ نے ان کو اتنے چانسز دیئے مطلب آپ ان کو چانسز دینے کہ آپ لوگوں نے یہ پلان کر لیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے ان کے جتنے بھی کانٹریکٹ تھے آپ لوگوں نے ان کو ختم کرا دیئے اور اب جو آپ کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو عثمان خان ہے ان کو یا تین نمبر پہ یا میکسیما آپ کو چار نمبر پہ چانس دینا ہے جہاں تک فخر زمان کا تعلق ہے اب ان کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتے ہو کہ آپ ان کو اٹھا کے نمبر پانچ پر بھیج دو اب بچتے ہیں محمد ریزوان اب جو سیلیکشن کے میٹی اور بابر آزم کی طرف سے جو سورسز کوٹ کر رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھ جائے گا کہ بابر اور سائی محیوب اپنی کریں گے یا سائی محیوب اور محمد ریزوان اپنی کریں گے اگر محمد ریزوان سائی محیوب کے ساتھ اپن کرتے ہیں تو بابر آزم تین پہ کھیلیں گے چار نمبر پہ یا فخر زمان یا عثمان خان کھیلیں گے پانچ پہ افتخار احمد جا آپ کے بکٹکی پر آزم خان ہے عثمان خان نیازی بھی ہے وہ بھی کھیل سکتے ہیں عرفان خان نیازی سوری وہ بھی کھیل سکتے ہیں تو بات کرنے والی یہ ہے کہ اب جو سورس سپورٹ کر رہے ہیں کہ بابر آزم سائی محیوب کے ساتھ اپن کریں گے اس پر اٹھپا لگ چکا ہے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ اگر فور اگزمپل یہ اپننگ سلوٹ پانچ اوور تک آؤٹ نہیں ہوتی آپ مان کے چلو کہ یہ پانچ اوور تک آؤٹ نہیں ہوتے تو پھر مطلب پاور پلے ختم ہو چکا ہے اگر اس کے بعد یہ دو بیٹسمنٹ جا کر آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر روٹیشن پولیسیز کے تحت اسمان خان کو نمبر تین پر بھیجا جائے گا محمد ریزوان کو پانچ نمبر پر بھیجا جائے گا چار نمبر پر بھی محمد ریزوان کو نہیں بھیجا جائے بکاوز وہاں پر فخر زمان ہے جو بڑی ہٹ بھی مار سکتے ہیں جو مطلب دیوریشن بھی کر سکتے ہیں رننگ بھی ٹین ڈا بیکٹ بھی کر سکتے ہیں سٹوائک روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پر چار نمبر پر فخر زمان کی پوزیشن ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا اگر تو عثمان خان یعنی آپ کے اوپننگ جوڑی شروع میں پہلے دو آوروں میں ایک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر محمد رزوان ہیں گے نمبر تین پر بلے بازی کرنے ہیں پھر چار نمبر پر آپ کے عثمان خان یا چار نمبر پر فخر زمان اور پانچ نمبر پر عثمان خان تو اس طریقے سے روٹیشن پولیسی کے تحت جو مائٹ بھی دو نمبر آ رہا ہے جو سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے جو میسیج کنوے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد رزوان کو نمبر پانچ کے اوپر ٹرائے کیا جائے گا اس کو اوپر محمد رزوان کو پراپر طریقے سے بوا کے اسی ایک نمبر پر دیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نمبر نہیں بجتا اسمان خان آ چکے ہیں تو وہ ان کو زیادہ زیادہ چار نمبر پر کھلائے جائے گا یا میکسیمم میکسیمم ان کو نمبر تین پر کھلائے جائے گا اس سے نیچے ان کو بھی نہیں کھلائے جائے گا یہ بھی پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی نے بابا رازم کو میسیج کنوے کر دیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ کو یہ دے تو جاتے جاتے کہ جناب نیو سیلینڈ کا ٹیم چودہ طریق کو چودہ اپنیل کو یعنی کل پاکستان کے شہر جو ہے وہ راول پنڈی اسلام آباد کے اندر ٹریول کر جائے گی ائرپورٹ پہ پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم کا جو کیمپ ہے وہ منڈے یعنی صوبار سے لگے گا راول پنڈی کے اندر ایک دن کے آرام کے بعد کل سے گٹ ٹو گیڈر تمام جو ہے وہ پلئرز اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے پاکستان کے پھر اس کے بعد منڈے والے دن سے ٹریننگ سیشن کا ٹریننگ کیمپ کا آغاز ہو جائے گا پاکستان ٹیم ٹین دن جو ہے وہ ٹریننگ کریں گی راول پنڈی کے اندر جبکہ ساتھ ساتھ نیوزیلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ ٹیوزدے یعنی منگل والے دن ٹریننگ کیمپ کا آغاز کرے گی راول پنڈی کے اندر تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا